اشوک سر ایم سوری ونس اگن آپ کو انتظار کھرایا آپ اتنے سینئرے پلیز پارڈن می فور دس لیکن بڑی خوابار سویڈن اور فنلنڈ کو ترکی نے پھر دکھائی تیور بڑی خوابار پلے آن کریں ترکی سویڈن فنلنڈ کی نیٹو میمبرشپ کے خلاف کرے گا ویٹو کا استعمال صرف بریکنگ رکھیں دونوں دیشوں کے ڈیلیگیشن کو ترکی آنے کی ضرورت نہیں ایردوگان نے کہا نیٹو ڈیلیگیشن کو بھی ایردوگان نے ترکی آنے سے منع کر دیا ہے اس وال کو دکھانے کے پہلے میں آپ کو ایک اور انفرمیشن دینا چاہوں گا وہ اگلی بریکنگ ہے ذرا دکھائیے اگلی بریکنگ بھی راہول اور پھر یہ دونوں بریکنگ دونوں شورٹس کے ساتھ میں چلوں گا روس سے آئل بینڈ کو لے کر ای او میں نہیں بنی بات ایک اور بڑی خوابار روس سے آئل بینڈ کو لے کر ای او میں نہیں بنی بات یوروپین یونین میں بروسیلز میں ای او کے ہائی لیول ڈیپلوماتک جوزف بوریل نے کہا تیل پر یوروپیہ سنگ اور روس کے بیچ نہیں ہوا کوئی سمجھوتا بروسیلز میں یوروپیہ سنگ کی ودیش ماملوں کی پریشت کی ہوئی بیٹھاک میں جاؤں گا راہول یہ دونوں بریکنگ دونوں شورٹ کے ساتھ سیدھے چلیں اشوک سر کے پاس اشوک سر میرا سوال آپ سے یہ ہے سر نیٹو میں یونانیمٹی نہیں دکھ رہی ترکی ان کے ساتھ نہیں دکھائی دے رہا اور اگر ترکی اگری نہیں کرے گا تو فنلینڈ اور سویڈن شامل نہیں ہو سکتے اور دوسرا یوروپین یونین یوروپین کمیشن اور یوروپین کاؤنسل ان کے الگ الگ کنٹریز کے الگ الگ اوبجیکٹیوز دکھائی دے رہے ہیں پلیز گیس کو دکھائیں ان کے الگ الگ اوبجیکٹیوز دکھائی دے رہے ہیں how do you assess this sir ان میں کوئی یونٹی نہیں دکھائی دے رہی کہیں پر آپ اس کو کیسے assess کر رہے ہیں جی آپ نے دو بہت اچھے question پوچھے ہیں نشانت بہت ہی مہتفہ question ہے تو پہلا تو جہاں تک ترکی کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا جو ترکی سے بڑے contradictory اور confusing signals بہار آ رہے ہیں پہلے وہاں کے راشپتی اردوکار نے کہا تھا ہم نہیں آنے دیں گے اس کے بعد وہاں کے ودیش منتری ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں جو ہم اتنے زیادہ ان کے ورود نہیں ہیں پرنتو میرا بیچار ہے کیونکہ ابھی سبھی دیشوں نے چاہے وہ امریکہ ہو یوکے ہو فرانس ہو جرمنی ہو بالٹک سٹیٹس ہو سبھی نے ویلکم کیا ہے جو ان کا اور وہاں کے جو سیکریٹی جنرل ہے نیٹو کے جن سٹالٹنبرگ انہوں نے بھی کہا ہے that it will be a smooth and a quick process چار مہینے سے لے کر ایک سال تک تو ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میرے ویچار سے ٹرکی کر سکتا ہے وہ تھوڑا ٹرانزیکشنل موڈ میں ہوگا پیمنٹ it wants some consideration in kind or otherwise تو وہ باتچیت ہوگی میرے ویچار سے اتنا زیادہ وہ مشکل مسئلہ نہیں ہے میرے ویچار سے حل ہو جانا چاہیے دوسری بات جو آپ نے کہی ہے جو ای ایو کے بیچ میں اتنا زیادہ سمجھوتا نہیں ہے تو دیکھئے وہ ہے ستائیس دیشوں کا ایک گھٹ ہے جس میں اور بھی دیش جیسے شامل ہیں ای ایو کے نہیں ہیں جیسے نوروی ہے آئس لینڈ ہے سبھی کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے پرانتو میں یہ کہوں گا جو ابھی جتنی یونٹی ہم نے یورپین یونین میں دیکھی ہے وہ پچھلے بیس تیس چالیس سال میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے کچھ دیش یقیناں ہے وہاں پر جو جیسے یہ ہنگری ہوا سربیا بھی یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے پر اس نے بھی کہا ہے جو ہم روبل میں پیمنٹ کریں گے میں ابھی فنلینڈ کی امبیسیڈر جو تھی یہاں پر ان سے آج ملا ہوں انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ انہوں نے بجلی روک دی ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے because we are self-sufficient ہم ان سے اگر کچھ electricity لیتے ہیں یا تیل لیتے ہیں تو ہم global market میں لیتے ہیں ہم ان سے directly bilaterally نہیں لیتے ہیں understood تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا point taken تو میں سمجھتا ہوں جو آگے چلتے ہوئے نشان یہ والے مسئلے تو آئیں گے کچھ نہ کچھ obstacles تو آئیں گے پر یہ ایسی کوئی ڈیل بریکنگ میرے بیچار سے ٹھیک ہے fair enough fair enough point taken understood آڑی سوموار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار